آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ پانچ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے آسٹریلیا پہنچتے ہی سب سے پہلے کرنی ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر انفرمیشن سمجھ آئے پسند آئے تو نیچے دیئے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ابھی ہٹ کریں اسلام علیکم دوستو میرے چینل پہ واپس آنے کے لیے کوشش کروں گا کہ آج کی ویڈیو میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں آج کی ویڈیو بنانے کے لیے ویسے میں تو واگا واگا ٹریول کر کے گیا تھا دو گھنٹے کا ٹریول کر کے گیا تھا بٹ کچھ سیچویشن ایسی ہوئی کہ موسٹی کے لیے کونٹنٹ میں جس میموری کارڈ میں ساف کیا تھا میں وہ میموری کارڈ نہیں ڈھوند پا رہا سو آج کی وجہ سے میں واپس آیا ہایا ہوا سترکتا تھا پس میں جب ایک آیا ہوں اس ویڈیو میں دیکھا ہوں لیکن میں جانتے ہیں آپ کو بھی کریں۔ ستے ٹیونڈ جو پہلے فرسٹ ویک کے اندر آپ کو کرنی ہے then this is the video you need to watch number one thing guys Australia میں لینڈ کرنے کے very next day I want you to go to any of the four big banks Commonwealth Bank, NAP Bank, Westpac Bank یا ANZ Bank ان چاروں میں سے اکر بکر بموے بو کر کے جو بھی آپ کو بینک سمجھ آئے اس بینک میں جاؤ اپنے ساتھ اپنا پاکستانی پاسپورٹ اور اپنی student visa کی ایک copy ساتھ رکھنی ہے یہ دو most important چیزیں آپ لے کے اپنے ساتھ جائیں گے بینک میں اور پیسے of course جو آپ اپنے ساتھ cash لے کے آئے ہوں گے جتنے بھی you know وہ پیسے آپ نے لے کے جانے ہے deposit that money into the account and open your bank account straight away within 4-5 days آپ کے گھر پہ آپ کا debit card جو ہے وہ post کر دیا جائے گا تب تک کے لیے آپ کے پاس آپ کی mobile کے اندر application ہوگی جس کے تھو آپ کہیں پہ بھی pay کر سکتے ہیں cash out وغیرہ کروا سکتے ہیں ATM سے but i still want you to keep like 100-200 dollars for you آپ کے expenditure کے لیے جب تک آپ کے پاس آپ کا debit card نہیں آ جاتا کیونکہ australia ایک cash free economy ہے جہاں پہ آپ کو hardly cash دیکھنے کو ملے گا that's the first thing i want you to do the second thing guys i want you to do is same day bank سے فارغ ہونے کے بعد آپ جائیں گے services new south wills کے office میں services new south wills جو ہے وہ یہاں پہ government کا ایک office ہے جس طریقے سے پاکستان میں نادرہ کو آپ سمجھ لیں but نادرہ جو ہے وہ خالی آپ کی شناختی کارٹ کے اوپر کام کرتا ہے services new south wills جو ہے وہ انہوں نے all the operations in one window دو لاکے کر دی ہیں تو جتنے بھی گورنمنٹ سے related گاڑی کی registration سے لے کے ڈرائیورز لائسنس سے لے کے photo ڈی سے لے کے fishing لائسنس سے لے کے you know سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے ایک جگہ پہ merge کر دیا ہے تو آپ نے کرنا ہے ایسا ہے کہ you have to go to services new south wills before you go there آپ جب جیسی bank میں اپنا account open کروائیں گے آپ کو bank والوں سے ہی کہنا ہے کہ give me the proof of address یا proof of balance any kind of bank statement bank سے کوئی لیٹر آپ نے اسی time ہاتھ کے ہاتھ پرنٹ کروانا ہے کیونکہ without that letter جس کے اوپر آپ کا address mention نہ ہو you cannot get a photo ڈی پھر کرنا یہ ہے کہ جیسی آپ کے پاس bank سے لیٹر آ جاتا ہے you go to services new south wills کے office اور وہاں پہ جا کے آپ photo ڈی کے لیے apply کریں گے it's gonna cost you around 60 65 somewhere like that photo ڈی کے لیے آپ apply کریں گے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جگہ جگہ اپنے ساتھ passport لے کے نہیں گھومنا پڑے گا photo ڈی will become your 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 actual identification in australia بالکل بالکل شراختی کارڈ کی طرح so آپ نے یہ دو کام سب سے پہلے کرنا ہے تیسری چیز guys it all depends on your scenario تیسری چیز ہے driver's license لیکن جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ depends on your scenario تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی license جو کہ پاکستان میں آپ use کرتے رہے ہیں وہ تین سال پہلے سے زیادہ کا بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نئے سٹوڈنٹ یہاں پہ جو آ رہے ہیں they are highly relying on the delivery jobs اور uber ride share jobs uber ہو گیا اور you know ola ہو گیا and all that kind of things which can help you make a lot of money جو آپ کی فیسز بھی پی کر دیتی ہے but it also gives you flexibility کہ آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں شروع کرتے ہیں جب چاہتے ہیں ختم کرتے ہیں تو it's very important for you to have a proper license اور australian license بنوانے کے ایک سال کے بعد آپ eligible ہوتے ہیں یہ right share اور uber reeds وغیرہ کرنے کے لیے ہیں so it's very important کہ اگر آپ کا license 3 سال پرانا ہے then convert it straight away اگر 3 سال پرانا نہیں ہے then wait until it becomes more than 3 years old and then converted to pakistani license کیونکہ australia میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب ایک بچہ 18 years کا ہوتا ہے وہ learner's license obtain کرتا ہے اس کے بعد وہ red provisional license ہوتا ہے جو ان کو ایک سال اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ رسٹرکشن ہوتی ہیں چھو driver consider کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو full license ملتا ہے لیکن اگر آپ پاکسان لائسنس already 3 سال پرانا ہے آپ directly full australian car driver's license لے سکتے ہو لیکن اگر نہیں ہے then wait کیونکہ otherwise آپ کو وہ immature license کے اوپر جانا پڑے گا جب کہ آپ کا جو international license ہے it's more superior than the provisional license so it's a simple thing 3 سال پرانا ہے license لے لو 3 سال پرانا نہیں ہے wait کرو 3 سال پرانا ہونے دو then australian license لے لے 4th thing which is very 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 important وہ ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہیں پر آنے کے بعد TFN یعنی tax file number کے لئے apply کرنا ہے tax file number آپ کا tax identification number ہوتا ہے ایک طریقے سے اور کہیں پہ بھی job کرنے کے لئے آپ کا employer آپ سے tax file number مانگ سکتا ہے اور tax file number جو ہے آپ کے سارے جتنے بھی tax سے related معاملات ہوتے ہیں وہ سورٹ کرنے میں آسٹریلیا جو ہے وہ ایک ویلفیر سٹیٹ ہے اور ایک بہت ہی زبردست ورکنگ اکانومی ہے اور tax جو ہے وہ یہاں پہ سب سے زیادہ role play کرتا ہے everybody has to pay tax until unless کیونکہ آپ student ہیں 20 hours آپ کو کام علاو ہے then certain employers آپ کو بیس گھنٹے جو ہیں وہ tax کے اوپر کام دیں گے اور باقی وہ آپ کو cash in hand دیں گے but whatever your situation is even if you are working on cash i will still suggest you to get the tax file number کیونکہ جب آپ کو چاہیے ہوگا rather than اس کے بعد apply کریں اور then wait کریں پہلے ہی اس کو get it done and dust it number five thing i want you to do after coming to australia is go and visit your university اکثر عبیشتر student کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں پہلے دو تین چار دن پانچ دن آکے فل مزے کرتے ہیں اور اپنی university کو تب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں university اسے دن جاؤں گا جس دن میری orientation ہوگی فرس جی مجھے university جانا ہوگا اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر لڑکے جو ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اپنی orientations کے لیے and the first day of your university you do not want to miss اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک دو دن تین دن پہلے اپنی university شروع ہونے سے پہلے آپ نے جانا ہے ٹرین کا روٹ سمجھ نا کہ کون سی ٹرین مجھے پکڑنی ہے میری university کدھر ہے کون سے depending کون سی سٹی میں آپ آرہے ہیں لیٹس اگر آپ سیڈنی آرہے ہیں کون سی سٹیشن پہ اترنا ہے کہاں پہ مجھے واک کر کے جانا ہے کیسے اپنی university پہ 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 گوگل maps آپ کے پاس ہوتا ہے it works pretty much everywhere in Australia except the big cities i do not know about melbourne or brisbane or perth but سیڈنی کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سیڈنی city اتنی بڑی ہے جو city cbd جہاں پہ it's very important کہ آپ اپنا time لیں پہلے جائیں اور اپنی university کو attend کر کے آئیں یہ پانچ چیزے اگر آپ کر لیتے ہیں it's gonna help you a lot to take off and you know first impression is the last impression تو جتنے اچھے طریقے سے اور جتنا prepared آپ کا شروعات کے دن گزریں اتنی اچھی آپ کی لیٹر آن جرنی ہوگی آسٹریلیا میں آنے کے بعد